آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیز پیغمبر علیہ السلام کو بلاتے ہیں میرے بیٹے سن میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا جو اللہ کا محبوب ہوگا جب ہم نے تمام مزاہی تھی کتابیں پڑی ہیں میرے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کتابوں میں موجود سبحان اللہ سبحان اللہ ویدوں میں موجود ہے کیا موجود ہے کہ وہ انتیم سندیشتھا آئے گا آخری پیغمبر آخری پیغمبر تو بولا کی آنے والا ہے آئے گا آنے والا ہے رگبیس سے پوچھا گیا تو بتا تو رگبید بولی آنے والا ہے اتھروا بیس سے پوچھا گیا تو بتا وہ بولی آنے والا ہے یچربیس سے پوچھا گیا تو بتا وہ بولی آنے والا جتنی بھی پستک ہے سب سے پوچھ لی گئی وہ بولی آنے والا ہے آنے والا ہے جتنی بھی بھار میں پستک ہے ساری کے ساری پستک ہے کہہ رہے ہر مزاہی کے لوگ کہہ رہے ہیں آخری سمتیشہ آنے والا ہے آنے والا ہے اب ہم نے اللہ مطاریف رضا سے پوچھا اللہ مطاریف رضا صاحب رگویت کہہ رہی ہے آنے والا ہے یا جرویت کہہ رہی ہے آنے والا ہے اتھرویت کہہ رہی ہے آنے والا ہے جتنی بھی کتابیں ہیں دار میں کچھ تک ہیں ساری کی ساری کہہ رہی ہے آنے والا ہے اللہ مطاریف رضا آپ کا کیا کہنا ہے تو ان کا جواب ملے گا میاں آپ مسلمان ہو مسلمان میں نے کہا ہاں 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 ہم تو اللہ کے گرم سے مسلمان ہیں وہ بھی سرکار کے امتی ہے دونا سبحان اللہ ہم نے کہا نامہ تاریف رضا ساری پسٹکیں بول رہی ہیں وہ پیغمبر آنے والا ہے وہ اس دوت آنے والا ہے ساری کی ساری کتابیں انتظار کر رہی ہیں پیغمبریں پیغمبریں آخری پیغمبر کا آخری پیغمبر کا سارے کی ساری کتابیں اور بزاب والے انتظار کر رہے ہیں جب ہم نے اللہ مطاری ان سے پوچھا فیلوں نے جواب دیا جب رب نے ہمیں قرآن دیا ہے وہاں 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 ماشاءاللہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اُدھل للناس اور اللہ نے ساری کی ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں کر دیا بے شک وہاں وہاں شخصہ بھی میں نے منطر دیا تھا گاتا کرشنو تالیاتم پھر تھوی بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا منطر ایکی پڑھتا ہے بہت تقریری کرتا ہے الحمدلہ سائکروں تقریری یوٹیوب پہ پڑھی ہیں کہاں سے لاؤں لیکن بات سن لینا ساری پوچھ تکر کر رہی تھی آنے والا ابھی ہم نے پہلا منطر دیا تھا کہ وہ اوتار آنے والا ہے کہاں آئے گا جہاں انیاء زیادہ ہوگا اللہ 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 جہاں ظلم زیادہ ہوگا جہاں ظلم زیادہ ہوگا اور دوسرا کیا بولے پھر تھوی وہ زمین کے سنٹر میں آئے گا سبحان اللہ اب تو بولے نا سبحان اللہ میرے نبی کی ملادت کا مہینہ اور سن لو جب ساری کتابیں کہہ رہی ہیں آنے والا اللہ مطاریت رضا سے پوچھا اب بتاؤ ہم جواب کیا دے کس کتاب کو مانے کس حرم کو مانے کس کو مانے ہم انتظار کرے یا نہ کرے تو اللہ مطاریت رضا نے کہا قرآن سے پوچھ لو قرآن سے پوچھ لو ہم نے کہا قرآن بتا دیتے اثر بیتے نہیں ہے ہم کم سے دیشتہ آنے والا ہے آخری پیغمبر آنے والا ہے آخری رسول آنے والا ہے ہم انتظار کرے یا نہ کرے تو قرآن نے کہا اے پوچھنے والے تو مجھ سے پوچھ رہے لب نے فرگا دیا قد جاک من اللہ جس کا انتظار اثر بیتر رہی ہے جس کا انتظار اثر بیتر رہی ہے جس کا انتظار یا جر بیتر رہی ہے جس کا انتظار پولا زمانہ کا لہا انتظار کی گھری ختم آمنہ کی گودھ میں بالا رفی کلول کو بیس اپریل کو پانس ایک اٹریس بھی کو صبح سعبی کے بعد چار بچ کل پائی تانیس منٹ میں آمنہ کی گودھ میں وہ نور بن گیا گیا نارے تقبیر نارے رسالات مشلق اعلی حضر سرکار کی آمان جلدار کی آمان ساری جی ساری پستکیں بول رہی میں نے کل کتاب کا مطالعہ کیا میرے عزیز دوستو تھرمہ بیت کیا میں نے مطالعہ کیا میں نے پڑھا تو بڑی سونی بات نکل کے سامنے آئی کہو تو کہہ دے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کی نہیں آرہا آرہے نہیں آرہا جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس میں دیکھا ہے میں نے کہا یار بتاؤ مہراج جی بتاؤ پنڈی جی بتاؤ یہ جو ہنتم سندیشتہ آئے گا آخری اس دوت آئے گا آخری پیغمبر آئے گا اس کی کوئی وششت آئیں تو ہوں گی بولے آشتھم گولے اس کے پاس اس وہ آٹھ گڑوں کا مالک ہوگا کتنی؟ چھا بولو چھا بولو وہ جو آخری سندیشتہ ہوگا آٹھ گڑ اس کے اندر ہوں گے ہم جب میں نے ان کے گڑ کو پڑھا میں نے کہا یار کاؤن کا انسا ہے تو سارے گڑ کو پڑھ لیا پھر ہم نے حدیث مصطفیٰ کو جھڑ ہونا حدیث مصطفیٰ کو جو ہے کھول کر کے دیکھا پڑا تو سمجھ میں آ گیا جس کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے حضور محمد الرسول اللہ اللہ نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر کے دیکھا میرے حضور افرا تفریقہ محول نہ بنائے میرے حضور دوستو بیٹھ جائیں گے ہم نے آپ بیٹھ جائیں گے کھڑے رہیں گے ماشاءاللہ سننے گئے الحمدللہ چکے کرسیاں کم پڑھ گئیں ماشاءاللہ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اوچھا بولو نا ایک بار نبی کے نام پر بولو یا رسول اللہ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی کہیں گے مولانا صاحب آؤ علماء صاحب ابھی سکر کر رہے تھے پیغمبر حضرت سیس علیہ السلام سارے کے سارے نبی آتے رہے سارے کے سارے نبی آتے رہے اور آنے کی خوشخبری اور بشارتیں دیتے رہے جب کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا قوم والوں نے کہا آپ وہی ہیں آپ وہی ہیں جن کی بشارت جن کی خوشخبری آنے کی ہم آپ سے پہلے پیغمبروں نے دی ہے پس تکو میں پڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہ 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 میرے بعد آنے والا ہے سبحان اللہ میرے 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 بعد آنے والا ہے تب قوم حیرت میں پڑ گئی امیمیہ جب یہ خوشخبری لانے والا پیغمبر اتنا سندر ہے تو آنے والا کتنا سندر ہوگا ماشاءاللہ جب یہ خوشخبری لانے والا پیغمبر اتنا حسین آئے ہیں آنے والا پیغمبر کتنا اچھا بولو اچھا بولو آنے والا پیغمبر کتنا اب ہم نے کہا جب سندر کی بات ہوئی ہے تو تلسی داس تم کیوں خاموش اللہ 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 زبان کو کھولے کہو تو ہم بھی بولے اگر یہ کیا ہے جلسہ شجان پر والا محبت سے نبی کے نام پہ بولے تو ہم بھی بول دیتے ہیں سبحان اللہ اگر آپ ایسے سنیں گے تو میں بولنا ہی نہیں جانتا ہوں محبت سے بہت ہونا نبی کے نام پہ کہتو یا رسول اللہ سننا چاہتے ہیں نا جب کہا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی قوم نے کہا جب پیغمبر خبر لانے والا اتنا حسین ہے تو آنے والا آنے والا ملے کا تلسی داس بولو زبان کو کھولو تو انہوں نے زبان کو کھولا اور بولا کیا بولا بڑی سوری بات کیا چہرے کو دیکھا مصطفا کے بولے کیا کہ سندر روپ کب لمسکہ آئے اللہ 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 آئیے میرے نبی کی شاند و دیب دیب کوئی کرے یا نہ کرے بہت سے لوگ ایسے دھرتی کے اوپر ہیں جو نبی کی تحریف نہیں کرتے ہے نا لیکن جب تلسی داس سے پوچھا گیا تو تلسی داس بول جی تو بڑی سوری بابو محبت 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 سندرتہ کا حال ہم نے کہا تلسی دی کچھ اور بولو لپو کو کھولو تو بولے کہو تو آگے بولے ہم نے کہا بولو شجان پر والے اگر محبت سے بولے تو ہم بھی بولے ہے بڑی سونی بات کہی کیا بڑی اچھوٹی بات کہی کہو تو کہہ دے میں نے کہا کچھ تو اور بولو آنے والے پیغمبر کی بارے میں کچھ تو بتاؤنا کچھ تو سمجھاؤنا تو بولے یار میں کیا سمجھاؤں انہوں نے اپنے بھگتوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد میں بری امپورٹنٹ بات کہی ہے جو ہم نے قرآن میں پڑھی ہے جو ہم نے بخاری میں پڑھی ہے جو ہم نے ترمزی میں پڑھی ہے جو ہم نے بیضابی میں پڑھی ہے جو ہم نے مسلم میں پڑھی ہے بری امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے اپنے زباد میں کہی ہے لیکن آؤ بات کتنی اچھوٹی کہی ہے کیا کہا جانتے ہو اپنے ماننے والوں کو بلایا اور کہا سنو سنو کیا کہت کہ تلسیدہ سا بگتا سبا کوئی اپنے بھکتوں کو کٹھا کیا ہے میرے بھکتوں سنو کہ تلسیدہ سا بگتا سبا کوئی ارے بینا محمد بارا نہ ہوئی بینا محمد ارے بولو یار اگر نبی کو شافر یا امد نشور مانتے ہیں تو بولو بینا محمد بینا محمد بینا محمد بینا محمد ہم نے کہا تلسیدہ سجان پر والے ہم بڑی علیوں نے میں نے کہا اول بولا کچھ تو بولا زبان کے بھالا وہ پہلے پیغمبر جو آنے والا ہوگا میں نے کہا اس کے بارے میں کچھ تو اور بتا دونا تب یہ سمجھ پائیں گے کہا اچھا اچھا ان کو آگے والی بات بتا دو میں نے کہا کونسی بتا دے کہا وہی والی بتا دو ہم نے کہا اس کے کوئی موجزات بتا دو کہا رہے سنو سنو بھائی سونی بات کہی ہے کیا کہا ہے اچھا ان کو آگے والی بھائی سونی بات بات بتا دو ہم نے کہا ہے اللہ 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 وہ جو پیغمبر آئے گا ایسا کام کرے گا اشارہ کرے گا تو چاند بھی سینہ چھیر دے گا اشارہ کر دیں گے تو سورج واپس آ جائے گا ماشاء اللہ تو وہ اپنی دبان میں بولے کیا ایسا نکام کی ہنی ساری کارا ایسا نکام کی ہنی ساری کارا ارے چکچا سورجا وہاں چھکی تھی تھی تا اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی تعریف کہاں نہیں ہے کون ایسی کتاب ہے کون ایسی پشتک ہے پوری دنیا میں کائنات میں کون ایسی جگہ ہے جہاں پر مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو ہم اور تمام ان کتابوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جن کو لوگ دھاروی کہتے ہیں لیکن وہ چشمہ لگا کے پڑھو وہ نظر سے پڑھو جس نظر سے اللہ حضرت پڑھا کرتے تھے محبت کی نظر سے دیکھ مصطفیٰ کا ذکر تمہیں ہر جگہ ملے گا یہ کہنے والے کی بات نہیں ہے جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے ہر جگہ میں نبی کا ذکر ہے ہر جگہ اس کا چرچہ ہے رب نے قرآن میں فرمایا میں نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت منا کر کے بھیجا وہ کسی ایک کے لئے نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قوم نے کہا تو آپ یہ بولے نہ 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 میرے بعد آنے والا جتنے بھی پیغمبر آتے رہے سب کہتے رہے میرے بعد آنے والا میرے بعد آنے والا میرے بعد آنے والا سب نبی کی تحریم میں کرتے رہے کوئی کچھ بولتا رہا کوئی کچھ بولتا رہا کوئی کچھ کہتا رہا سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں کہہ دے رہے تلسی اپنے انداز میں بولے رحمت اپنے انداز میں بولے کبھیر اپنے انداز میں بولے صاحب اپنے انداز میں بولے اللہ حضرت بولے سرور کہوں کہ مولک مولو کہوں تجھے باب قلیل لیکن لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلب کا آقا آقا کہوں تجھے اے میرے ملت کے نوجوانوں وہ پیغمبر آنے والا ہے جب ہم نے اتربیت پری ہے جب ہم نے رکھوئے تری ہے اب اس میں لکھا ہوا ہے آتھ مشہشتہوں کا مالک ہوگا میں نے کہا صحیح صحیح بتاؤ سب سے پہلی مشہشتہ کیا ہوگی وہ بولے سنو سنو نہیں بات کر رہا ہو وہ بولے سب سے پہلی مشہشتہ کیا ہوگی وہ بولے سب سے بڑا گعانی ہوگا وہ جو انتم سندیشتہ آئے گا وہ سب سے بڑا گعانی ہوگا آم ملت کے نوجوانوں پوری دنیا کا جائزہ لے لو پوری دنیا کے عالموں کو اکٹھا کر لو پوری دنیا کے مرتیوں کو اکٹھا کر لو پوری دنیا کے خطبہ کو اکٹھا کر لو پورے دنیا کے مفسرین کو اکٹھا کر لو ساری کے ساری دنیا کے عالموں کا علم ایک طرح ہمنا کے لال کا علم کوئی کسی میں محارت رکھتا کوئی کسی میں محارت رکھتا کوئی ہمتی میں جانتا کوئی انگلیش بولتا کوئی سلسکرد بولتا کوئی علمی بولتا کوئی فارسی بولتا کوئی کچھ بولتا لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے ہر زبان اتا فرما دیا وہ سب سے بڑا گانی ہونا اور ایسا ویسا گانی نہیں اس کے جیسے سنسار میں پرمان میں کوئی گانی نہ ہوگا سبحان اللہ ہے کوئی ایسا پورے سنسار میں پوری برمان میں پوری کائنات پہ پوری دھرتی پہ پوری پوری کے پورے عالم میں یہاں نہیں وہاں چلے جاؤ ساتو زمین آسمان جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ اس کے جیسا عالم نہیں ہے ہے کوئی ہمیں جسے خدا سکھائے سبحان اللہ اس کا جواب ہی کہاں سے ہو سکتا اے میرے ملت دلو جمعنوں اللہ منظری صاحب ہیں یہ علم میں مہارت رکھتے فلاسحہ مہارت رکھتے فلاسحہ مہارت رکھتے یہ یہ مہارت رکھتے ابھی علامہ غلام رسول بلی آوی صاحب آئیں گے وہ اور مہارت رکھتے ان کو کسی نے کسی نے پڑھایا ہے حق ہے حق ہے حق ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی شر اللہ 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 میرے آقا کی شرم تو دیکھو میرے پاک پیغمبر اسلام کی شرم تو دیکھو رب نے قرآن میں فرمایا وعلام کیا معنم دکولو تعالی سبحان اللہ اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے میں نے جب کچھ سکھا دیا جب اتھر بیت پلا تو پتا چلا جس آخری سندیشتہ تھی آنے کی بات کہیں جا رہی تھی یہ پہت پڑا کیانی ہوگا اس سے پڑا پورے پرپار میں پورے سنسار میں پورے سکھائینات میں کوئی گانی نہ ہوگا محمد کے جیسے کوئی گانی نعرے تکبیر نعرے مسالہ مسلقِ علیہ خضرہ فیضانِ علیہ خضرہ شانِ مصطفیٰ سرکار کیامہ جلدار کیامہ رحمتِ عالم کانفرین اس کے جیسے کوئی گانی نہیں ہوگا حملے کو محلات آٹھ بتائی ہے کچھ اور بر آٹھ برے ممبر میں میرے سافی کے چرچے ہوگا اس نے بھی کھول کے بتا دیا بلال شرف صاحب اللہ علیہ صاحب نے باندھا خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں سنت ہے نا میرے حضیر دوستوں یہ صحابہ کی سنت ہے ذکر کرنا ملاد کرنا سننا میرے آقا کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا آٹھ میں اور بولو تو بولے دوسری وشیستہ وہ ہوگی سارے کے سارے خاندان میں وہ اپنی سنتر خاندان ہوگا اللہ کتنی نشانی کیا ہے ہمیں یار آپ ہندی پڑھنے جاتے ہو نہیں پڑھا پرثم مہا ہاں پرثم سیڑی جانتے ہو اول جانتے ہو پہلہ جانتے ہو نمبر ایک جانتے ہو پرثم کو کہتے ہیں پہلے اول سیڑی میں جو آنے والا اسی کو تو پرثم کہتے ہیں اب ہم نے کہا اے مہراجی آپ نے کہا تھا جو آخری سندیشہ آئے گا اللہ وہ پہلے پہلے آئے گا تو ہم نے کہا تھا کیا کہا وہ نے پرثم مہا ہا سب سے پہلے آئے گا آپ کہیں گے مولانا صاحب ابھی تو علمہ صاحب بات کر رہے تھے ابھی تو آپ بھی کہ رہے تھے نبی سے پہلے آدم ہے اللہ وآل نبی سے پہلے یوسا ہے یوسا ہے یعیاء ہے دعوت ہے زکریہ ہے یعقوب ہے یوسا ہے عیوب ہے جتنے بھی پیغمبر ایک لاکھ یا دولاکھ چوبیس ازاد وہ پہلے آئے یہ پرثم مہا ہاں کا مطلب وہ سے آیا ہے زیادہ پریشان نہ ہوئے یہ مسئلہ تو حضرت جابر نے حل کر دیا حضرت جابر نے نبی کی بارگام ارضی کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا اللہ اللہ سب سے پہلے اللہ نے تو میرے نبی فرماتے اول ماں خلق اللہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا سبحان اللہ اور ہندو بھائیوں کی گرنٹوں میں آیا وہ سب سے پہلے آئے گا میں نے پوچھونا چاہا النامہ تعریف صاحب منظری صاحب ذرا انہیں بتا دیجئے رب کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اس وقت کیا تھا تو جانتے ان کی طرف سے جواب آیا تھا ان کی طرف سے جواب آتا ہے حدیث کی کتابیں پہیئے آپ بخاری پڑھئے تیمزی پڑھئے تاریخ کی کتابیں پہیئے مصطفیٰ کے نور سے پہلے خدا کی ذات تھی اس کے علاوہ کچھ نہ تھا نہ دنیا نہ زمین نہ آسمان نہ مکی نہ مکہ نہ چاند نہ صورت نہ ستارے نہ شجر نہ حجر نہ برگ نہ سمر نہ خوشگ نہ تر نہ جن و بجر کچھ نہیں تھا میرے مصطفیٰ کی ذات تھی سبحان اللہ نعرے تکبیر آپ کم سے کم نعرے کا جواب دیں اور اتنا سستی سے کام نہ لیں نعرے تکبیر نعرے رسالہ مشلقِ آلہ حضرہ آمدِ غازیِ ملہ آمدِ غازیِ ملہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ و بڑا تی سنر ہوگا و پہلے پہلے آنے والا ہوگا سکھم بڑا تی سندر ہوگا اس کا خاندانتی سندر ہوگا پوری دنیا کی خاندان ایک طرف آمنہ کی لال کا خاندان ایک طرف اور دیکھو کہتا بلونتم بہت بڑے بلوان ہوں گے شکتی شالی ہوں گے اور ہم نے مہارات جی سے کہا تو جو آٹھ ہے نا اس میں سے کچھ بتاؤ تو بولے پڑے شفیق ہوں گے اللہ 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 یہ ساری کی ساری باتیں بخاری ترمیزی میں تو مل جائے گی لیکن چترویدی کو بھلائے ہو تو اتھروید میں بھی اسی پیغمبر کی تو پاک بھی جا رہی ہے جس کا اشارہ انتم سندیشتھا کی طرف کیا گیا اللہ 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 وآخری سندیشتھا جو آئے گا سارے کے سارے لوگوں نے تعریف کیے مل کے تعریف کیے بڑی سونی سونی انداز میں تعریف کیے تلسی نے اپنے زبان میں بولے اچھوتے انداز میں اور جانتے ہو جب پہلے کی بات آتی ہے ہم نے گروہ نانک سے پوچھا تھا اے گروہ نانک جس سب سے بول لے ہیں تم کیوں نہیں بول لے ہو تو گروہ نانک نے پڑے سونے انداز میں کہا تھا ایک بار قبی کے نام سے کہہ دے نا سبحان اللہ کیا کہا تھا جانتے ہو بتا دے نا بتا دے بتا دے نا کیا کہا تھا پڑی سونی بات کہی تھی پر تھمہا ہم نے کہا گروہ نانک جی آپ بولیں زبان کو کھولیں دونوں نے کہا ذرا چھپ رہو تو ہم بھی بولیں تو ہم نے کہا بولو تو اب ہم آپ کو بہت بتاتے ہیں کیا پڑی اچھو کی بات کی تھی کیا اولی اولی نون خدا آیا اللہ اللہ نون خدا آیا ارے نام محمد جگ 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 جا سبحان اللہ سبحان اللہ نوم محمد ایک بار بول دو تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہو نام محمد بہت اچھا مجمع ماشاءاللہ ابھی آپ کتاب سنیں گے اور عشر عشر بلالی سے کلام سنیں گے میں بات کر رہا ہوں کیا میں نے کہا کچھ اور بولو تو تلسی داس کہنے لگے کیا کیا بولے ہم نے کہا بولو نہ جلدی بولو یہ سجان پر والے بڑی محبت سے سننے ہیں مجمع ماشاءاللہ بڑا ٹھیک تھا کہ تو ہم نے کہا بول دی رہی ہے آو میں بول کے پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیسے کہا ہمیں آپ SAMT ۚ کبھوں سے سب داس کسا ہے سو سو جا گاتا یا چھری سرینا ہے بینی پیچار پیچار ونیسا بجنم مارنی کے اقلیسا تب حرمان نہ مان کوئی تب برکو چک گیان نہ ہوئی تب ہوئے شنلنگ اوتارا مہم بھی کہیں شکل سسسارا تب لگ جو تھے تب لگ جو تھے سندرم ہوئی بینی محمد پارا نہ ہوئی بینی محمد بینی محمد بینی محمد پارا نہ ہوئی رب نے قرآن میں فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر موچھا بولو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا میرے نبی آئے کی نہیں آئے اب آؤ اتھر بیت پڑھو رکبیت پڑھو یجر بیت پڑھو شامبیت پڑھو پنسط پڑھو گیتا پڑھو رمائن پڑھو حقود گیتا پڑھو بوش پران پڑھو اٹھارو پڑھو ساری پسط کو بھی یہی لکھا ہے کہ وہ آخری اس دوت آخری پیغمبر آنے والا ہے آخری پیغمبر آنے والا ہے جب ہم نے قرآن سے کہا تو بتا تو قرآن نے جواب دیا آنے والا نہیں ہے بلکہ آ گیا ہے آنے والا نہیں ہے بلکہ آ گیا وہ کون تہاں تیور نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی ذات آمنہ کے لال حضرت آج آمنہ کے لال عبد المتلیب کے پوتی اور عبداللہ کے لادن تکا ذکر ہے جس کا تمام گرندوں میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ آئے گا تو اس کے آنے سے پورے پرمان میں اجالا ہی اجالا ہوا اس کے آنے سے پورے سنسار میں اجالا ہوا اس کے آنے سے پوری کائنات میں اجالا ہوا اس کا چرچہ چپے چپے میں ہوگا یگ میں ہوگا کلیگ میں ہوگا ستی یگ میں ہوگا تیتہ یگ میں ہوگا جہاں بھی دیکھو وہاں بھی ہوگا جس طریقے سے آج یہ آپ سجان پروالے نبی کے ذکر کی محفن سجائے ہو یقین والی یہ گا کہ اس پر اعظم کا چرچہ ہر جگہ ہر جگہ ہوگا ہر جگہ ہوگا کلیگ میں ہوگا تیردہ یگ میں ہوگا صدیر میں جہاں جہاں بھی دیکھو وہاں وہاں ہوگا ہر جگہ ہوگا کئیسے ہوگا اپنے اندال میں کہا لیکن سنو پیغمبر کی شان کو دیکھو بڑی سونے اندال میں کہا کیا کلالی مولے لالا کی جت دیکھو چتی لال وہ جب پیغمبر آئے گا وہ جو آخری سندیش آئے گا آخری سوت آئے گا آخری مہا پرش شکت شاعلی نبی آئے گا اس کے آنے کا انداز یہ ہوگا وہ جہاں بھی دیکھو گے جد جگہ بھی دیکھو گے جہاں بھی دیکھو گے یہاں بھی دیکھو وہاں بھی دیکھو جہاں چاہو وہاں دیکھ لو نبی کا چرچہ ہوگا اسے نور کے لال کا اسی آمنہ کے لال کا چرچہ ہوگا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں کہاں ہوگا تو بتانے والے نے بتایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے اللہ تارید رضا سے پوچھ لیا تھا ہر جگہ مصطفیٰ کا چرچہ ہو رہا ہے جب یہی بات کبیر کی طرف پہتی ہے تو یہی بات جب کبیر کی طرف پہتی ہے تو کبیر اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے اے میرے ماننے والوں اے میرے پھر یہ سجڑو اس لال کا چرچہ ہر جگہ ہو گا اور ہر جگہ چرچہ نہیں ہو گا اگر کوئی محبت سے اس کے طرف دیکھ لے گا یا اس چرچے میں محبت سے شریک ہو جائے گا یا اس سے محبت پر لے گا قسم خدا کی وہ بھی اسی کا ہو جائے گا لالی مولے لال کی جت دیکو جتی لال یہ اپنے ہاں مثال دی ہے لیکن آؤ ہم اپنے ہاں کے مثال دیتے ہیں وہ ہندو بھائیوں کے گرانتوں میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا پریشان نہ ہو میرے پریغمبر کی شان آپ کو بتاؤں گا کیا کہ لالی مولے لال کی چھتی دیکھو چھتی لال ارے لال نے کبھی میں گئی ہو گئی میلال بھائیہ ہو گئی میلال ہم نے اللہمہ تاریخ سے کہا تھا قبیر نے اپنے ماننے والے کو اپنے آنے والے کے خبر بتا دی ہے اور اس کا بتا دیا چرچا کہا ہوگا اب ہم بولے تو کیسے بولے ہم کہیں تو کیسے کہیں ہم بولے تو کیسے بولے اللہمہ تاریخ رضا بولے کی کتاب نہ لو ہندائی کے بخشش اٹھالو میں نے کہا وہ ٹھا لیا یہ کتاب ہے یہ آپ کا لکھا ہوا کلام ہے ہم بولے تو کئی سے بولے تو عالی حضرت بولے یہ بول سنا دو اب شجال پروالو اگر نبی سے محبت ہے تو ایک بار کر دو یا رسول اللہ عرش پہ تازہ چھا میرے آقا کا ذکر دیکھو عرش پہ فرش پہ زمین پہ آسمان جہاں دیکھو وہاں یہاں تک کی قبر میں جاؤ تب بھی نبی کا چرچہ سبحان اللہ عرش میں جاؤ گا تب بھی نبی کا چرچہ ہوگا عرش پہ تازہ چھل جان عرش پہ دل پہ دو بھی خام عرش پہ تازہ چھل جان عرش پہ دل پہ دو بھی خام عرک translating لگائیے تیری ہی دا ستاغ مولا تیری ہدا ستا ہے آپ پریشان نہ ہوئے گا میں دس بان سے دس منٹ اور آپ کا وقت لوں گا حضرت بس آنے والے میں ساڑھے گیرہ کا ٹائم تھا اور ساڑھے گیرہ ہونے والا آپ جب محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ وہ جب پیغمبر آئے گا اس کا چرچہ ہر طرف ہوگا اور اس کے چرچے بھی جو شامل ہوگا جو اس سے محبت کر لے گا وہ اسی کا ہو جائے گا اسے جو دیکھ لے گا جو نہیں بھی دیکھے گا محبت کی نظر سے دیکھے گا اسی کا ہو جائے گا آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا آپ نے اپنے بات بتا کے جاتا ہو آپ نے اٹھا رہا پاکستان کی تاریخ نہ ہو نہ رہے بٹھاؤ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نبی کا دیوانہ ہوا جاتا ہے کیسے نبی سے محبت کی جاتی ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہمہ صاحب سے پوچھیں گے تو بتائیں گے لیکن آپ چطر ریدی کو بلائے ہو آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے سرزبین پر ایک نام ہے جس کا جو نام ہے دلو رام دلو رام آپ نے نام بہت سنا ہونا یہ دلو رام کوئی اپنا ایمان والا نہیں تھا کلمہ والا نہیں تھا لیکن جب اس کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ روشن ہوا اللہ اکمر ایسا روشن ہوا اللہ اکمر آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی سے محبت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہوا وہی دلو رام ہیں جب محبت جاگی نبی کی تاریخ سن سن کر کے محبت جاگ ہوتی محبت جاگی جب صبح ہوتی تب وہ نبی کے گنگانہ شروع کر دی تھا شام ہوتی تو نبی کی تاریخ کرتا نبی کی نات پڑتا تو پہر ہوتی تو نبی کی نات پڑتا یہاں تک کی جس وقت تو سے موقع مرداتا ہر وقت وہ نبی کی نات پڑتا رہتا کھانے کے وقت نبی کی نات پڑے اٹھنے کے وقت نبی کی نات پڑے چلتے ہوئے پہ رہتا نبی کی ناد پرتا اتنی محمدت ہو گئی تھی اے شجان کروالوں آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ نبی سے محمدت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے محمدت کرتے ہیں ہم نبی سے پیار کرتے ہیں بتاؤ تو انہیں در دن میں درود کتنی مرتبہ پہائے نبی کا نام تم نے کتنی مرتبہ لیا ہے نبی کا ذکر تو کتنی مرتبہ کرتے ہو نبی کو یاد تم کتنی مرتبہ کرتے ہو لیکن آؤ سچے عاشق کی بات بتا تو ہے جو سچا نبی کا عاشق ہوتا ہے جو سچا نبی کا غلام ہوتا ہے جو سچا نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے جو سچا نبی کا ماننے والا ہوتا ہے ساری دنیا کی مصیبتیں ساری کی ساری حضمتیں بے ذکیاں سب پرداش کر لے گا لیکن نبی کا چاہنے والا نبی کی حضمت میں اگر کوئی علی اٹھائے یہ ہر کس پرداش نہیں کر سرطا اللہ حبر آج مصطفیٰ جانے رحمر کی عظمت کو لڑکارا جا رہا انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں آج ہندم بھرنے والے کہتے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ عشق عامل ملت گلو جوالو نبی سے دل و جان سے محبت کرلو کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہوگئے جب تک سب سے زیادہ محبت اپنے سینے میں میری پیدا نہ کرلو اللہ حوامر اللہ حوامر جب یہ باس سنی ہے دل و رام میں تو نبی کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئے تو نو رام کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی صبح ہو رہی ہے تو نبی کا گل گا رہا ہے شام ہو رہی ہے تو نبی کے ترانے گا رہا ہے اللہ حوامر اللہ حوامر اس کے گھر والے غیر تھے کلمے والے نہیں تھے گھر والے منع کر رہے تھے اے باز آجا تو ان کے تعریف کیوں کرتا ہے تو ان کا نام کیوں لیتا ہے تو ان کے چرچے کیوں کرتا ہے تو مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف کیوں کرتا ہے یہ تاریخ کرنا بند کر دے دنوں میں پہنے نرحا اے میرے گھر والوں سنو سنو ساری چیز تو بند کر سرتا ہو سب کس تو قتم کر سرتا ہو مگر میرے نوی سے مجھے محبت ہو گئی ہے میں اس کا نام نہیں بند کر سرتا کہتے سبحان اللہ میں اس کا نام نہیں چھوڑ سرتا سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں یہاں تک کی جم بازار میں جاتا ہے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کی نات کرتا ہے اب گھر والے پریشان ہو گئے ہیں ابھی تو یہ گھر میں پڑھتا تھا ابھی تو چھپ چھپ پڑھتا تھا اب تو بازار میں نات پڑھنے لگا ہے اب تو بازار میں نبی کا نام لینے لگا ہے اللہ اکبر ایمان ولو تم بھی نبی سے محبت کرو محبت کا صلاح تمہیں ضرور ملے گا یہاں نہیں تو قیامت ملے گا ملے گا ضرور نبی سے جن جن لوگوں نے محبت کی ہے اللہ نے ان کی زندگیوں کیوں اللہ نے ان کے مقام اور مراتب کو بلد فرما دیا ہے دلو رام نے نبی سے محبت کی بازار میں نات پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر کے نات پڑھ رہا ہے سارے گھر والے آتے ہیں مناتے ہیں اے دلو رام تو نات کرنا چھوڑ دیں دلو رام کا یہی جواب ہوتا ہے نا 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 ہم نبی کی نات پڑھنا نہیں چھوڑیں گے ہم نبی کے نات پڑھنا نہیں چھوڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے لوگ منا کریں آخر کار پریشان ہو جاتے ہیں آج ہی ہو جاتے ہیں اب یہ نات پڑھنا نہیں چھوڑیں گا چلو اسے مارا جاتا ہے چلو اسے ستایا جاتا ہے چلو اس پر ظلم کیا جاتا ہے اللہ اکبر تمہاری اکبر جب دلو رام کو مارنے کے بعد کہیں یہی یہ کہا چھوڑ دو ورنہ تجھو مارا جائے گا ورنہ تجھے ستایا جائے گا دلو رام نے کہا اے لوگ سلو یزت کشتوں پرداش ہے مگر نبی کی تاریخ حفظہ نہیں چھوڑوں نارے نبی نارے نبی